آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانہ حقیدت پیش کر رہے تھے فرما رہے تھے ناکھ کے ایک شعر میں کہ بزم کونین ایسی سجائی گئی یہ بزم کس نے سجائی ہے یہ بزم میرے مولا نے سجائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ پاک نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بیجنا چاہا پوری زمین کو سٹیج بنایا ایک طرف چاند کو روشن کیا دوسری طرف سورج کو روشن کیا اور ستاروں کو کمکموں کی جگہ لگا دیا پورے آسمان کو سجا دیا اور فرمایا کیا کہ اے حبیب ورفان اللہ کا ذکر اے حبیب میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا اب اگر نا تھا آئیں گے تو شہرت پائیں گے تو تیری نسبت سے اگر کوئی خدیب آئے گا تو شہرت پائے گا میرے حبیب تیری نسبت سے بجلسوں میں جلسوں میں تقریروں میں تحریروں میں تفسیروں سے اے میرے حبیب تجھ کو بے نیاز کر دیا پوری دنیا سے مہابرہ کر دیا مقرر اگر شہرت پائیں گے تو تیری نسبت سے مصنف شہرت پائیں گے تو تیری نسبت سے تذکرِ قبولیت پائیں گے تو میرے حبیب تیری نسبت سے پیارے محبوب اللہ بات فرماتا ہے کہ پیارے محبوب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وجود تیرا ہو اور بنانے والا میں ہوں اے حبیب تیرے وجود سے ہم نے جرنوں کو ترنم عطا کیا گلستانوں کو تبسم عطا کیا آپ شاروں کو نغمیں عطا کیے پہاروں کو رونگیں عطا کی کائنات کو وجود بخشا وجود کو سجود بخشا سجدوں کو لذت بخشی سورج کو روشنی بخشی چاند کو چاندری بخشی اور ستاروں کو تبندگی بخشی اے میرے حبیب جلوے میرے ہوں گے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ ربی اے حبیب جلوے میرے ہوں گے اور دکھائے گا تو جنت میری ہوگی اور دلائے گا تو خزانے میرے ہوں گے اور لٹائے گا تو اے میرے حبیب کوسر میرا ہوگا پلائے گا تو عرش میرا ہوگا سجائے گا تو فرش میرا ہوگا بسائے گا تو گرے ہوئے میرے ہوں گے اے حبیب اٹھائے گا تو پیغام میرا ہوگا اور سنائے گا تو قرآن میرا ہوگا اور پڑھائے گا تو پیارے محبوب ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا ورفان اللہ کا ذکر اور بزم کونین محترم چناح خالد نقش مندی بزم کونین ایسی سجائی گئی اے پیارے حبیب اب قیامت تک انسان جدر کان لگائے گا ذرہ ذرہ تیری ہی داستان سنائے گا تو ہم سناحان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اے میرے حبیب ذرہ ذرہ سے تیری داستانیں سنائی جائیں گی ایک ایک روح اے میرے حبیب تیری داستانیں سنائیں گی تو اسی بزم میں ہمارے ایک اور خوشگلو سناحان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے تشریف فرما ہے ورفان اللہ کا ذکرہ اللہ تعالی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے میں ملتمیس ہوں محترم جناب شاہد محمود ساتھ محترمF